اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والے سب کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور ہمارے سینل پر اپنا پیار دکھاتے رہیں دیکھ رہے ہیں جی پرشان دون سر کی ویڈیو ہے دیکھتے ہیں پاکسان انڈیا اور رشیا کے بارے میں کچھ اٹریل بتا رہے ہیں تو اس کے اوپر ویڈیو اگر ہم اس کے اوپر ہمارا پین نہیں جانا چاہیے میرا نام اینڈیم اکبال جنجو ہے میرے ساتھ ہیں شیراز محمد سمیر کھوکا سو گائز لیٹس سٹارٹ نمشکار نمشکار جیسے آپ لوگ جانتے ہیں بھارت کے پاس رشیاں میڈ ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیوینڈ سسٹم ہے پاکستان اس کو لے کر بہت زیادہ چنتے تھے اور ریسنڈی دیکھئے پاکستان نے ایک ریکویسٹ کری ہے رشیا کو کہ آپ اگر ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیوینڈ سسٹم ہم کو نہیں بیچنا چاہتے پاکستان نے آج سے کچھ سال پہلے کوشش کری تھی کہ رشیاں سے یہ بات کرے کہ اٹ لیسٹ ایک بیٹری ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیوینڈ سسٹم کی پاکستان کو بھی مل جائے بٹ رشیاں نے کلیرلی یہ کہہ دیا تھا کہ جو ویپن یہ انڈیا کو سیل کریں گے سیم ٹو سیم ویپن پاکستان کو سیل نہیں کر سکتے تو پاکستان نے اب پھر سے ریکویسٹ کری ہے اور یہ بات بائد اوے یہ جو نیوز ہے یہ یوروپین میڈیا نے بریک کری ہے کہ پاکستان نے رپورٹیٹلی اپروچ کیا ہے رشیاں کو اور یہ کہہ ہے کہ ہم لوگ ایس ثری فیفٹی پرچیس کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کہو گے ایس ثری فیفٹی کیا لٹرلی یہ ایس فور ہنڈرڈ سے کچھ کمزور مسائل ڈیوینڈ سسٹم ہے جی ہاں بلکل یہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیوینڈ سسٹم کا ایک پیڈی سیسٹر ہے اسے کافی کمزور ہے ایک میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر مسائل ڈیوینڈ سسٹم ہے جو مسائلز کو یا ایرکرافٹس کو ڈسٹوائے کر سکتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ رشیاں سل کر دے اسے تو پاکستان اس کے لیے کافی ہائی لیول پر باتچیت چل رہی ہے بیٹوین پاکستان اور رشیاں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں رشیاں کیا کبھی ایسا کرے گا میں آپ کو یہ بتا دوں آج کے سمیے جو رشن فیڈریشن ہے یہ ایک ایسا کنٹری ہے جو کافی حد تک بزنس کے لیے بہت سارے کنٹریز ہیں جو ایک ٹائم پر رشیاں سے ویپنز پرچیز کرتے تھے اب یو ایس اور یورپ کے دباب میں ایسا نہیں کر پائیں گے ہم اپنے خود کے پیارے بھارت کو بھی دیکھ لیں ہم لوگ بلکل پرانے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں رشیاں کے ساتھ وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں مگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے پچھلے چار پانچ سالوں میں کوئی نیا آرڈر رشیاں کو نئی دیا ہے ویپنز کے لیے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ ایسا ہی ہیں جہاں پر رشیاں انڈیا میں کچھ مینفیکچر کرے گا یا پھر جوائنٹ مینفیکچرنگ ہے جس کا اگریمنٹ بہت پہلے ہو چکا ہے تو رشیاں کو کونسٹنٹلی نئے گراہک چاہیے نئے کسٹمر چاہیے اور انڈرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آج سے کچھ مہینے پہلے رشیاں نے پاکستان کو سرویلنس ڈرون اٹیک ڈرون نہیں جاسوسی کرنے والے جو ڈرونز ہوتے ہیں سرویلنس ڈرونز یہ بیچے تھے ان ڈرونز کا نام سن کے آپ ہس پڑیں گے ان ڈرونز کا نام بھی ہے S350 یہ ڈرون ہے یہ مسائل ڈیون سسٹم نہیں ہے مگر رشیاں کی ایک کمپنی نے S350 نام کے جو یہ ڈرونز ہیں یہ بنائے ہیں جو آج کے سمیں بیلاروس اس کے علاوہ سیریا کے کئی گروپ اور even میڈلیسٹ میں باقی کنٹریز بھی یوز کرتی ہیں پاکستان کو بھی یہ ڈرونز بیچے گئے ہیں اور انٹرسٹنگ بات دیکھئے پاکستان ان ڈرونز کا استعمال کرتا ہے بھارت کی بورڈر پر نگرانی رکھنے کے لیے یا پھر سپائن کرنے کے لیے آپ کہہ لیجئے تو رشیا اگین آپ کو سمجھنا ہوگا ریسیٹ ان کے ویریش منتری نے دنیا کے سامنے آ کر یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا دیش ہے جس پر 21000 سانکشنز لگے ہوئے ہیں دنیا میں آپ ہسٹری پڑھ لیجئے کوئی بھی ایک ایسا دیش نہیں ہے جس پر اتنے سانکشنز لگائے گئے ہیں جتنا رشیا پہ لگائے ہیں تو رشیا ایک بار کو آ کر چائنیز یوان کے لالش میں کیونکہ پاکستان کے پاس چائنیز یوان بہت سارے ہیں اور پاکستان اس سے پہلے جو رشن آئل تھوڑا بہت مجھے پرچیس کیا بھی تھا اس کی پیمنٹ ان لوگوں نے چائنیز کرنسی میں ہی کی تھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگین کہ ایک کافی پرانا ویریانٹ ایس کی طرف سے بھی اتسا اور کافیہ تک آپ کہہ لیجئے ایک سائٹپنڈ اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان بھی جانتا ہے کہ رشیا کے پاس زیادہ آپشنز ہے نہیں اور ایک بار کو آ کے ہو سکتا ہے موکرہ کیش لو کے لیے یہ اپنے پرانے ایس تری فیفٹی مسائل ڈیفنس سسٹم بیج دے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ فریش بنیں گے پاکستان کو یہ پرانے ہی ملیں گے نہ مجھے بتا یہاں پہ آپ کا ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے مگر آج سے پہلے ہم نے ایس تری فیفٹی مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام ہی نہیں سناتا ہم کو لگتا تھا کہ ایس تری ہنڈرڈ ہے اس کے بعد ایس فور ہنڈرڈ ہے جو انڈیا کے پاس ہے اور پھر رشیا اپنا رہا ہے ایس پائیف ہنڈرڈ یہ فیفٹی کہاں سے آگیا بیچ میں تری فیفٹی یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ کافی لیٹس موڈل ہے مگر بہت کی پرانے ڈیزائن پر بیسٹ ہے رشیا یکرین وار ریسنٹلی بہت زیادہ انٹینز ہو گئی تھی اور رشیا کو بہت سارے مسائل ڈیفنس سسٹم چاہیے تھے کیونکہ یکرین لگاتار ڈرون بھیج رہا تھا رشیا کی دھرتی پر اس وقت رشیا کی جو ڈیفنس کمپنیز ہیں انہوں نے ڈیبلوک کیا S350 مسائل ڈیفنس سسٹم یہ S300 مسائل ڈیفنس سسٹم کا ایک اپگریڈڈ ویریانٹ ہے اور یہ انٹرسٹنگ بات دیکھئے S400 مسائل ڈیفنس سسٹم کا جو ایک مسائل ہے 9M96 مسائل وہ یوز کرتا ہے اور ویسے آپ اگر دیکھو اس کی جو رینج ہے یہ S400 مسائل سسٹم سے بہت کم ہے میکسیم رینج ہے اس کی 120 کلومیٹرز مگر پاکستان کو یہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ battle tested ہے رشیہ نے S350 مسائل ڈیفنس سسٹم کو یوکرین کی اگینسٹ extensively کیا ہے اور اس لیے پاکستان مانتا ہے کہ رشیہ نے سنس یہ ریسنٹ ہی پرویوز کیے ہیں 2019 سسٹم مل جاتا ہے کیونکہ currently ان کی جو مسائل ڈیفنس سسٹم کی لیئر سے کتنے آپ سسٹم use کرتے ہو اپنے دیش کو بجانے کے لیے incoming مسائل سے یا ائر کراٹ سے تو یہ بہت کم ہے پاکستان کے پاس دیکھئے پہلے تو ہے ڈیچ کیون نائن پی یہ چائنیز میڈ ہے لانگ رینج سرفس to ائر مسائل ڈیفن سسٹم ہے لانگ رینج کہنے کوئی ہے ایک سو پچھے کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اور پاکستان کے انٹرنل ہی آپ دیکھو گے کافی بار ریپورٹ آ چکی ہے کہ یہ اتنا بڑی کام کرتا نہیں ہے پاکستان does not feel confident on HQ 9 پی پھر اف چائنیز میڈ لی ایٹی بی ہے جس کی رینج 40 کلومیٹر کے آس پاس ہے اس کے نیچے آپ جاؤ گے تو پاکستان میڈ ان کے پاس جو انزا سیریز من پیٹ ہیں جن کی رینج بہت جڑا کم ہے بس 5 سے لے 6 کلومیٹر سیریز کے پاس HQ 7 ہے یہ بھی چائنیز میڈ ہے 8 سے لے 5 کلومیٹر کی رینج ہے وہ بھی slow moving targets کے لیے یہ دونوں جو ہیں ان کو pretty much useless ہی مان سکتے ہیں کہنے کو پاکستان کی Air Defens System کی layer اور اگر اور ساتھی ساتھ بھارت کو بیچا ہے تو آج کے سمیہ Russian Federation ایک ایسا دیش ہے that is constantly looking for business اور اس لیے میں اس news کو and reports کو lightly نہیں لوں گا ان کو constantly follow کرتے ہیں کچھ updates آتی ہے in the future تو میں آپ کے لیے بعد میں updated videos لاتا رہوں گا اور finally آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا حالی میں وہ کون سا دیش ہے جس نے indefinitely مطلب اب ہمیشہ کے لیے visa free arrangement کر دیا ہے Indian tourist کا یہ country کہہ رہا ہے کہ Indian tourist بلکل visa کے بنا ہمارے دیش میں enter کر سکتے ہیں یہ arrangement پہلے کچھ مہینوں کے لیے تھا مگر اب اس کو permanent کر دیا گیا ہے تو بتائیے کس country نے ریس ڈی کیا ہے یہ ہیں آپ کی options vietnam malaysia china thailand comment section میں کریں اتر جو لوگ دیں گے صحیح answer ان کی comment کو میں ہٹ دیں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پھائیں کہ صحیح اتر کیا ہے اور finally آپ میں یہ بھی add کر دوں کہ آپ کسی بھی exam کی جاری کر رہے ہیں study IQ کے پاس آپ کے UPSC examination اس کے علاوہ SSC bank various exams کے courses یہاں پہ آپ کو بھی لیں گے that you can purchase but جو یہاں پہ price لکھا ہے never pay this price simply یہاں پر code use کر پی 10 اور prices اپنے آپ گرنا شروع جائیں گے you will be able to save a lot of money so use the وقت کی بات ہے آج اگر کہ رشیہ کے اوپر ایسا وقت ہے میرے نزدیک ہو سکتا ہے یہ سسٹم بیچ بھی دے کیونکہ انہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو رشیہ وہ جنگ بھی لڑ رہے ہو سکتا اس کے پاس اتنا defense سسٹم اتنے زیادہ نہ پڑے ہوں وہ ہو سکتا ہے نام بھی بیچ بقی ہے کہ یہ اس دنیا کو کہلو کہ ہم اگر سمجھے تو اصلی کی دھوڑ لگی ہوئی ہے ہر ملک اپنے آپ کو کہلو کہ ٹکنولوجی کی میدان میں بہت آگے لے جانا چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں جنگ مسلط ہو جئے تو ہمارے پاس دیواء کا سسٹم ہو تو کہیں نہ پاکستان انڈیا کو ایک مسائل آیا تھا پاکستان کے پاس سسٹم ہے اس کے پھر پاکستان سوچ رہے تو دیکھ لیں کبھی حالات اس کنڈیشن میں میرے مجبوری میں بھی ایسا سسٹم خریدنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر انسان پیسوں کو ہی دیکھتا پڑے رہے تو کئی نہ کئی آگے والے جو حالات ہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی جنگ بھی مسلط ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں ٹکنولوجی کی بات ہے ٹکنولوجی جس کے پاس ہے وہ پاور فول ہے انڈیا سے ویسے ڈر تو نہیں ہونا چاہی یہ بقی ہے کہ آنے والے وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے مسائل بڑھ سکتے ہیں تو یہ مسائل سسٹم لے رہے ہیں بقی اگر ریشیا کی بات کی جائے ریشیا میرے نزدیک تو بہت آنسٹ ملک کیونکہ وہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں تو جو چیز ہم انڈیا کو سیل کریں گے وہ آپ ٹیکنالوجی سیل نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی ٹھیک ہے کسی بھی دیش سے لینے چاہیے اور ریشیا سے ٹیکنالوجی اگر پاکستان ڈیماند کر رہا ہے تو ریشیا اپنے رول کے حلاف نہیں کر رہا اور رول کی حلاف ورزی نہ کرتی ہوئے انہوں نے کہ ہم آپ کو یہ ورین تو نہیں دے سکتے لیکن اس کے بعد جو پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے وہ کی ہے چلیں آپ سور انڈرٹ نہیں دے سکتے تو س تری ففٹی انڈرٹ وہ ہمیں ہے وہ پاکستان نے ڈیمانڈ بھی کی ابھی ڈیل مکمل نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہے کہ یہ ہمیں دی جائے چائنا میں پتہ نہیں دی تی ہیں یا نہیں چائنا کو اس فور ہنڈرٹ دی ہے حالان کہ وہ بھی انڈیا کا ایسا کنٹری ہے جس میں ہم نے کافی غلطیا کی ہیں یا کس ملک کے ساتھ ہمیں اچھے بنانے چاہیے ہم یہ غلطیا کافی بھر کر چکے ہیں بقی ہے کہ یہ ٹکنولوجی ہم پاکستان کو چائنا سے یہاں سے نہیں مل ہوئی تو چائنا سے فائدہ نہیں ہے بقی ہماری اتنی اپروچ میرے خالے پاکستان کی نہیں ہے کہ امریکہ والے جتنے بھی جدیس سسٹم ہے وہ پیسے بہت چاہیے بقی ہے کہ ریشیا کو دینی چاہیے کیونکہ یہ جنگ نہیں ہوتی کیونکہ جب تک نیوکلر پاور نہیں تھے تو پاکستان انڈیا کی جنگیں ہوتی رہی تھی تو جب پاکستان بھی نیوکلر پاور بن گیا انڈیا بھی نیوکلر پاور بن گیا تو دیکھ لیں کہ جنگیں کم ہوتی جانے جا رہی ہیں تو یہ ہے کہ ایسی ٹکنولوجی زور پاکستان کو دینی چاہیے کیونکہ اس میں ریشیا کو یوان مل جائیں گے پیسہ مل جائے گا وہ کہ بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ ریشیا کے فائدے میں بھی ہے اور پاکستان کو اپنا فائدہ کرنا ہی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں جیسے ہمارے بادروں کے نزدی کی جنگیں شروع ہو چکے اگر ایران میں کب خطرہ آ جاتا جنگ تو اس کے آگے دینا چاہیے سب ملکوں کا حق کی اپنے دفاع کے لئے جی بہت اچھی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا بنتا ہے دیل کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ریشیا کوئی پیسو کے ضرورت ہے چائنیز یوان جو پاکستان کے پاس ہیں اور ریشیا کو یوان کی ضرورت بھی ہے تو دیکھتے آنے والے ٹائم میں کیا چیننگ آتی ہے ریشیا دیتا یا نہیں دیتا لیکن ابھی تک ڈیل چاہ رہی ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر بھی کریے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس